چاہ سخیلت پا رہا دے گوھر شاہی دیوانوں دیوانوں آو دیوانوں آو دیوانوں آو دیوانوں مامل کے کہے مرشد کی قصید آبانی یا سخیل جپا رہا دے گوھر شاہی رہا دے گوھر شاہی سارے زاکر ہیں جو نئے بھی ہیں مطلب مطلب رہا دے گوھر شاید مطلب 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 تھوڑا اپنے آنے کا مقصد بتا دوں پہلے بھی ایک دفعہ آ چکا میں اپنے مقصد بتا ہوں میں پہلے یہاں آ چکا کی ممالک میں بھی جا چکا میں نہروے میں گیا وہاں علماء میرے گرد ہو گئے کہ یہاں بیعت کے لیے آئے تو یہ کچھ پیسے کی ضرورت ہے نظرانی کے لیے آئے کہ انہیں کچھ شیاست کے لیے آئے کہ انہیں تیرا دماغ خراب ہے کہ انہیں پھر کیوں آئے مقصد بتا آنے کا کیوں تو مقصد ہوگا تیرا اللہ رسول کا حکم کہ انہیں ہمیں اللہ رسول کو حکم دے انہیں کام وہ دکھانے کے لیے تیار اس کے لیے ہمیں پانچ سات دن چاہیے ہم تم کو وہ ایسا عسم بتاتے ہیں جو تم کہاری نہیں سکتے اس کی مرضی کے بغیر اگر تمہارا پانچ سات دن میں اندر سے اللہ علیہ شروع ہو جائے اس کا حکم تھا ہی نا اس کا حکم تھا نا یہ پہلے ہم کھول کے نہیں کہتے تھے ہم کھول کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے نا یہ اللہ رسول کا حکم یہ ہے سب کے لیے اور اس وقت کے لیے حکم ہے جس وقت کا تم مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا کو انتظار جس وقت کا انتظار تھا اب اللہ تعالیٰ تمہارے مذہب سے بیزار ہے یقین کرو عیسائیوں کے مذہب سے بیزار ہے آلیں اس نے خود منا کے بیجے انجیل بیجی ہے توریت بیجی ہے لیکن توریت والوسوی بیزار ہے زبور بیجی ہے زبور والوسوی بیجا ہے قرآن بیجا ہے قرآن والوسوی بیزار ہے بیزار ہے نا قرآن پہ ہم شک نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس قرآن سے بہتر ٹکڑے ہو گئے نا اسی قرآن کی ہوئے نا تارے اہلی قرآن ہے نا سارے قرآن پڑھنے والے ہیں پھر آپ اللہ نے اس کا علاج تو کرنا تھا اس سارے مزہیں بھی اب تم کہتے ہیں ہم مسلمان صحیح ہیں ہم کہتے ہیں کون ہے صحیح اگر تم صحیح ہو تو اس کو کافر کہتا تو جو منافق کہتا تو صحیح کون ہے پھر وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ چیز اس دنیا میں بھیج دی وہ جو اس نے اپنے خاص بندوں کے لیے رکھی ہوئی تھی وہ علم جو صرف اپنے خاص بندوں پتا کرتا تھا جس علم سے وہ لوگ خواجہ صاحب بنے اور داتا صاحب وہ عام کے لیے نہیں تھا صرف انہی لوگوں کے لیے تھا اور جنہوں کو دیتا تھا وہ خواجہ داتا ہوگے اب وہ علم اب وہ گمراہ تو نہیں ہے نا اب وہ علم اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے دنیا میں بھیج دیا اللہ اگر سارے خواجہ داتا بن جائیں تو پھر مذہب کی شناخت ہوئی گئی نا اب تم سنی شیعہ وحبی سب کچھ بنے ہو نا تو خواجہ صاحب یا داتا صاحب نہ سنی نہ شیعہ نہ وحبی ولی اللہ اللہ کے دوست اللہ اب وہ علم کیا ہے وہ ان سب علموں سے بالا تاریم میں ہے قرآن پڑھنے سے آپ مومن بن سکتے ہیں ولی نہیں بن سکتے ہیں آپ ساری عمر قرآن پڑھتے رہیں نمازیں پڑھتے رہیں مومن بن سکتے ہیں نا ولی نہیں بن سکتے نا لیکن وہ علم ایسا ہے کہ چند ہی سال میں اگر آپ اس کو اصل کریں آپ ولی بن سکتے ہیں آپ اللہ کے عاشق بن سکتے ہیں کہ جہاں عشق پہنچاویں وہ آئی ایمان والوں کو بھی خبر کوئی نہیں اب چونگے وہ علم سب مذہب کے لیے ہے سب فرقوں کے لیے ہے وہ علم جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ہے ہر فرقے والے کے لیے ہر مذہب والے کے لیے اس کے لیے کوئی امتیاز اللہ نے نہیں رکھا یہ سنی ہے یا شیعہ یا وہبی ہے یہ کافر ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے کوئی بھی ہے وہ علم عشق ہے اب وہ عشق سیکھا کیسے جاتا ہے یہ جو تمہارا علم ہے نہیں یہ اور علم ہے وہ علم اور ہے اس کے اوپر کسی فرقے والے کو اعتراض بھی گونی ہے اس کے لیے ہر فرقے والا ہر مذہب والا اللہ کو تو مانتا ہے آگے اس کے طریقے کوئی بتوں کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور کوئی کعبے کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے یہ نہیں اپنے اپنے طریقے ہیں اس کا اصلی نام جنب وہ اللہ ہے جنانوے نام ہے اٹھانوے صفاتی ہیں ایک نام اس کا ذاتی ہے ذاتی نام اس کا اللہ ہے سریانی میں اللہ ہے انگریزوں نے گارڈ کہا ہے فارسی میں خدا کہا ہے کسی نے رب کہا ہے کسی نے رامان کہا ہے نام اس کا اللہ ہے اب ہم اس اللہ کو پکڑتے ہیں گارڈ وارڈ کو سب کو چھوڑ دیتے ہیں جو اس کا اصلی نام ہے اس کو پکڑتے ہیں اب اس نام کو ہم دن رات پکارتے رہے نا اصل کچھ نہیں ہوگا جت تک وہ نہ مارے اندر نہیں جائے گا ہمیں نیوی کا ایک کپٹن ملا کہنے لگا میں پانچ چھ سال سے اللہ کافز پہ لکھتا ہوں لکھ لکھے 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 دھیروں کے ساتھ میں نے لکھا تو پھر تو نے کیا کیا کہ میں نے سمودر میں ڈال دیا کہنے لگا مجھے اللہ تو نہیں ملا بھر تو نہیں سمودر میں ڈالا نا وہ گل میں ڈال دا تو کہنے لگا میں اس کو کھا جاتا کتنے کھا اس کے لئے کھا اس کھا تھا اس کا طریقہ ہے پہلے میں اتار نہیں کھا سب سے پہلے نام پوچھا جاتا ہے پھر اس آدمی گھر پہنچا جاتا ہے اب نام نہیں پوچھیں گے تو اس گھر کیسے پہنچے گے پہلے اللہ کے نام کو اندر بسایا جاتا ہے کیسے بساتے ہیں کاغذ کیوں کو چھاسٹھ مرتبہ چھاسٹھ جس رب بسم اللہ کو ساتھ سو چھاسی سے نسبت ہے اسی طرح چھاسٹھ کو اس میں اللہ سے نسبت ہے چھاسٹھ مرتبہ کاغذ پہ اللہ لکھتے ہیں لکھتے رہتے ہیں دن میں بھلے کئی بار لکھیں کوئی شرط نہیں ہے لیکن جب بھی لکھیں سیاسٹھ مرتبہ لکھیں جب وہ لکھتے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ جو کاغذ پہ لکھتے ہیں وہ آنکھوں پہ تہرنا شروع جاتا ہے وہ تصور آنکھوں پہ آ گیا ہے آنکھوں نے اس کو کھینچ لیا جب آنکھوں پہ آتا ہے پھر اس لکھنا بند کر دیتے ہیں آنکھوں سے پھر توجہ سے اس کو دل کی اوپر اتارتے ہیں پھر وہ جو آنکھوں میں آیا تھا پھر وہ دل میں چلا جاتا ہے پولیس کی مور لگی پولیس والا اللہ لکھا گیا اللہ والا اس کے بعد ایک تمہاری تصویح ہے ایک اندر دل کی تصویح ہے یہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے وہ تمہارے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے وہ جو تمہارے اندر ٹک ٹک ہو رہی ہے جب اللہ اس پہ آتا ہے تو وہ ٹک ٹک تیج ہو جاتی ہے وہ اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتی ہے تصویح کیوں پڑھتے ہیں ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاتے ہیں جب کوئی بھی چیز رگڑا کھاتی ہے لوہ آلوئے سے رگڑا کھاتا ہے پتھر پتھر سے رگڑا کھاتا ہے چنگاری اٹھتی ہے اللہ اللہ سے رگڑا کھاتا تو نور بنتا ہے وہ تو نور باہر بنا رہا ہے نا انگلیوں میں اندر تو نہیں ہے نا اب جو اندر ٹک ٹک اس کے ساتھ اللہ نے شروع ہے نا تو وہ جو نور بنا ہے نا تو وہ سیدہ خون میں گیا نا یا مذہب کی بات نہیں ہے فرقے کی بات نہیں ہے اللہ کو اندر بسانے اور عشق کی بات ہے اب جب وہ رگناہ لگا اللہ لگ دو دو دیئے رگناہ لگتا ہے مکھن بنتا ہے یہی بات ہے نا ذکر ذکر ہی ہے عبادت ہے روانیت نہیں ہے لیکن جب رگناہ لگتا ہے تو نور بنتا ہے نا اب وہ نور جو ہے نا اس خون میں چلا جاتا ہے یہ خون میں نہیں جاتا ہے وہ جو تمہارے اندر اللہ لہوری ہے دل کی دھڑکن کے ساتھ دھڑکن کا تلکی خون سے ہے نا وہ نور خون میں چلا جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا نصو میں چلا جاتا ہے نصو سے ہوتا ہوا تمہاری روح تو اندر ہے نا باہر تو نہیں ہے نا انگلیوں میں دنی ہے نا تمہاری روح میں نصو میں نا نصو سے ہوتا ہوا وہ نور اللہ اللہ تمہاری روح تک چلا جاتا ہے جب روح تک جاتا ہے تو روح بے دہار ہو جاتی ہے وہ اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہے جب وہ اللہ علیہ کرنا شروع کر دیتی ہے پھر تم سوتے رہو گے نا وہ اپنے اللہ علیہ کرتی رہے گی نا قبر میں بھی جا کے اللہ علیہ ہوتی رہے گی نا یومِ محشر میں بھی جا کے اللہ علیہ ہوتی رہے گی نا جو یہاں آندھے وہ وہاں آندھے ہیں اب کچھ عرصے بعد تمہارے اندر بہت شریعہ مخلوقیں ہیں تم ایک دو سے واقف ہو سولہ مخلوقیں ہیں جس تمہارے اندر صلاح مخلوقیں ہیں ان کی اپنے اپنے کام ہیں اور جب وہ مخلوقیں خطر نکل جاتی ہیں تم مر جاتی ہو اس کا مطلب ہے تم کچھ نہیں ہونا جو کچھ ہو مخلوقیں ہیں نا بھر تمہارے جسوں پھر باڑی ہے نا مکان ہے نا وہ نکل گئی ختم ہو گیا ان کو صحیح سواس خمسہ بولتی ہے ہواس خمسہ کوئی چیز ہے نا جسے جن فرشتیں اس طرح ہوں ہیں کوئی دیکھنے کے کام آتا ہے کوئی سونگنے کے کوئی چلنے کے کوئی اللہ علیہ کرنے کے لیے کوئی ہدھر بیٹھا ہے کوئی ہدھر بیٹھا ہے وہ چیزیں تمہاں در بیٹھی ہوئی ہیں نا پھر ایک چیز ہے تمہاری اس کا نام نفس ہے وہ ایک شیطانی چیز ہے کیونکہ بچہ بچپنسی شیطان ہوتا ہے وہ شیطانی خوراک اس کو ملتی ہے وہ تھوڑا سا طاقت پکڑتی ہے وہ خواب میں باہر نکلتی ہے تمہاری شکل میں دیکھا ہوگا نا شیطانی طاقت کے ذریعے خواب میں باہر نکلتی ہے یہی شیطانوں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے تو وہ تمہارا نفس ہے اب تو دوسری چیز ہے اس کو جب میں نور ملانا تو نوری طاقت سے باہر نکلی نا وہ اس میں طاقت ہے وہ نوری طاقت سے نکلی نا باہر تب پھر نوریوں میں جائے گی نا یہاں سے نکلے گی سیدھے نوریوں میں جائے گی تب پھر اسی کے آگے جا کے جھکے گی نا جس کے آگے سارے نبی اور ولی جھکتے ہیں اللہ پھر بے مذہب کیسا ہوا پھر تو دیکھ لے گا جا کے کہ کس کا مرتبہ زیادہ ہے اللہ اس کے بعد جب تمہارے دل میں ہاں رکھتا اللہ 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 ہوگی کوئی بھی چیز دل میں آجا اس سے محبت ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز دنیا میں یہ ہو یا دین نہیں ہو ہا ولی اللہ یا ہا کوئی عورت ہو کوئی بھی چیز دل میں آجا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے جب اللہ دل میں آگا ہے تو اللہ سے محبت ہوگی اللہ سے محبت ہوگی نا جب تمہارے دل میں اللہ سے محبت آج آجاتی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کسی کا احسان لیتا نہیں ہے اس کے لئے ایک رپیہ خارج کرو دس رپیل اٹھا دے گا بھی احسان مانے دے کیوں نور پر فالتو دے ایک نگی کرو سواب دے سندگیوں کا سواب دے گا تھوڑی سی محبت کرو دس کنہ زیادہ محبت کرے گا پھر جس سے اللہ نے محبت کر لی پھر ایک دن اس کو دیکھتا ہے سرسری نہیں دیکھتا بڑے پیار سے دیکھتا ہے اور جس سے اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھ لیا وہ محبت ختم ہوگی پھر وہ عشق کا مقام ہے نا میں تیرا اور تو میرا اس وقت اگر تیرے دل میں اللہ کا عشق آئے اس وقت علامہ اقبال نے فرمایا گھر ہو عشق تو کفر بھی ہے مسلمانی میں اگر کفر ہے اگر اس میں عشق آگئے وہ بھی مسلمانی ہیں نا اگر یہ عشق نہیں ہے تو مسلمان بھی ایک دوسری کافر زندگی کی کہہ رہے ہیں نا اس وقت اگر تو بے مذہب ہے پھر بھی ان مذہب والوں سے بہتر ہے جنہوں میں اللہ کا عشق نہیں ہے اللہ نہیں سمجھیں اس وقت ضرورت ہے کہ تم اپنے اندر عشق پیدا کرو اور وہ جو تمہارے اندر چیزیں ہیں روحانی چیزیں ہیں اب یہ جو ولی اللہ ہیں قبروں میں کیا ہے کہتے لوگ قبروں میں کیا ہے ٹھیک ہے جسم ان کا مٹی میں اس میں شک نہیں ہے روح ان کی اوپر ہے لیکن وہ جو امدالی چیزیں تھیں باقی مخلوقیں دیں ان کو انہوں نے اتنی طاقت پوچھا ہی نا کہ وہ قبروں میں بیٹھے اللہ اللہ کاریت نماز پڑی لوگوں کو فیض پوچھا رہی ہیں نا عام آدمی ان کو طاقت نہیں پوچھاتا ہے تو قبروں میں ضائع ہو جاتی ہیں نا اور ہندو لوگ جادوگار لوگ ان کو انہاری طاقت پوچھاتے ہیں انہاری طاقت سے طاقت پکڑ گئے پر شیطانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں نا ان کو بدروں میں کہتی ہیں نا تمہارے اندر تیجئے بہت بڑے خزانے ہیں نا اب ان کو باہر نکھالو تو تمہیں پتا چکے ہیں تم ایک جگہ الجے ہوئے ہیں نا تم کو الجایا ہے کس نے ہمارے علماء نے ہو جایا ہوا ہے یہ تم علماء کے سامنے بات کو مانی گا نہیں یہ کہتے ہیں نہ حدیث کی بات نہ قرآن کی بات یہ کہتے ہیں نا اس جس میں شک نہیں نہ حدیث میں نہ قرآن میں یہ حضور پاک کے سینے مبارک وہ سینہ جو خاص کیلئے تھا وہ سینہ عام کیلئے ہوگا نا کہ جس کو جی چاہے اپنی قسمت آزمائے نعرہِ تقبیر اللہ حضور نعرہِ رسالت یا حضور حضرت علی فرماتے ہیں تیرے اندر ایک جہان بند ہے تجھے اس کی خبر نہیں جو تمہیں پتا چاہے جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے اور کہاں کہاں ان کو پہنچنا ہے یقین کرو تم سب کو چھوڑ چھاڑ کے سی میں لگ جائے حضور آمد ہے تمہیں بچوں کے لیے کر رہے ہو نا یہ نقل ہے یہ تمہارے کس کام آئیں گے قران میں ہے کہ جب سور پھوکا جائے گا یہ نسل در نسل رحم در رحم سارے عشتے ختم ہو چکے ہے نا تو تمہارے کس کام آئیں گے یہ عورتوں کے لیے کر رہے ہیں یہ یہ تمہارے کس کام آئیں گی تمہارے لیے آگے تو ہو رہے ہیں ایجنجمہ؟ یہ جو تم مکام ہماری بنا رہے ہو یہ سب نکل ہیں سونے چاندی کے محلات ہیں حتیٰ تم خود بھی نکلو اصل تمہارے اندر ہے نا اللہ جس طرح تمہارا جسم یہاں رہ گیا اس طرح تمہاری ساری چیزیں یہاں رہ گئی نا وہ اصل اوپر جائے گا نا اصل کے لئے دھونو نا تمہارا اصل اوپر جائے گا نا وہ تمہارا موتاج ہے نا اس کو غزا چاہیے وہ تمہارے اندر بند ہیں ان کو ست تالے لگے ہوئے ہیں شریعت میں تم نے سنا ہوگا ہفتہ کر کہ سات تالے لگے ہوئے ہیں پھر شریعت کے ذریعے کوئی کس صورت سے کوئی کس صورت سے ان تالوں کو کھولنے کوش کرتے ہیں تو طریقت والے کیا کرتے ہیں کہ وہ ضربیں لگاتے ہیں اللہو اللہو وہ ضربوں سے تالے کھولتے ہیں نا پھر جب وہ تالے کھولتے ہیں ان میں فرم مخلوقیں ہیں وہ مخلوقیں نگلتی ہیں جب مخلوقیں نگلتی ہیں پھر ان کو ذکر سکھاتے ہیں اور اپنا اپنا ذکر کرتی ہے پھر ان کے مقام ہیں کسی کا تعلق یہ جو تمہاری شیطانی چیز ہے اس کا تعلق اسی دنیا سے ہے یہ ناسود میں گھوم سکتی ہے وہ جو قلعہ والی مخلوق ہے اس کا تعلق ملکوت سے ہے وہ وہاں جا کے گھوم سکتی ہے وہ جبروتو ہے روح والی جبروت تک چلی جاتی ہے اور یہ مخلوق وہاں چلی جاتی ہے اللہ کی ذات ہے یہ تمہارے در مخلوق ہیں اتم و سنی شیعہ و حبی اسی چکر میں لگ گئے نا تم قرآن پڑھتے ہو نمازیں پڑھتے ہو پڑھتے ہو نا قرآن نے نہیں کہا تم نماز پڑھ کسی جاتا تو ثبوت دے سکتے ہو قرآن میں لگا نماز پڑھ قرآن میں لگا نماز قائم کر فرق ہے پڑھنے کیوں نہیں کہا پڑھا قائم کا کہا تم جب نماز پڑھتا تھا اس وقت اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا مومن سمجھتا رکھا رہا ہوا میں بہت اللہ کے قریب ہوں مومن سمجھتا لیکن جب نماز چھوڑا پھر ہوئی ہے نا پھر بھی بہتے ہیں نا نہیں نماز تیرے اندر جائے قائم ہو جائے پھر تجھے نماز پڑھ کے فارغ ہو پھر بھی تیرے اندر نماز تو مومن سکتے ہیں مومن تو سدہ سو آگا نا اب وہ نماز اندر کیسے جاتی ہے قرآن میں لیت پڑھتے ہیں یہ اس طرح ہے جس طرح یہ ایک بوتل ہے دعائی کی سب دیکھ لیا ترکیب کیسی ہے کس کس کام میں یہ شفاہ دیتی ہے سب سارا اس کا پتہ ہے لیکن وہ مہد میں جائے گی تو شفاہ پوچھائے گی نا اسی طرح قرآن پڑھ رہا ہے نا تو وہ تیرے دل میں اترے گا تب تجھے شفاہ ہوگی نا وہ تیرے دل میں تو اترتا ہی نہیں ہے دل تندر گن بھرا پڑا جب تک اندر من صاف نہیں ہوگا وہ تیرے دل میں نور نہیں جائے گا نا یہ نور اندر ہی نہیں جائے گا نا اس کے لیے سب سے پہلے اس کو نور بنانا پڑتا ہے نا اللہ اللہ کے ذریعے بس میں نور آتا ہے یہ میگنٹ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی سوئیوں پہنے کو میگنٹ کھیج لے گا نا جب تمہارا اندر یہ نور آ جائے گا پھر تم قرآن پڑھو گے تو اس کا نور اندر نماز پڑھو گے تو اس کا نور اندر اس کا اندر جائے گا نا آپ تو اندر نہیں جائے اندر جائے تو یہ شفا ہوگا نا اور جن لوگوں کے اندر چلا گیا وہ اللہ کے دوست ہوگی عالم کے اندر چلا گیا نا تو اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا اس کو پھر کہتے ہیں کہا ہی نظر آتا ہے لیکن حقیقت مہر قرآن میرا شاہی میں گوہ شاہی گوہ شاہی دین نبی کا سچا دائی گوہ شاہی گوہ شاہی کاری نظر آتا ہے لیکن کہ میں قرآن ہے قرآن اس کے اندر چلا گیا آپ جس طرح قرآن کی تعظیم کرتا اس طرح تو اس عالم کی تعظیم کر کیونکہ اس کے اندر قرآن ہیں کیوں جی وہ تو کوئی کوئی عالم ہوتے ہیں بہت کام دیکھنے میں آتے ہیں نا اس کے باہر دوسری عالم ہیں وہ صرف قرآن پڑھتے ہیں اندر جاتا نہیں ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں بچارے اندر جاتا نہیں شفاعت ان کو ہوتی نہیں مولوی کے مولوی رہی نا ساری عمر ہے نا ایسے اور تیسے انہوں نے کیا دیکھا قرآن پڑھ پڑھ کے اندر تو جاتا نہیں انہوں نے پھر قرآن کو بغلو میں ڈال دیا اب قرآن کی آر میں وہ سیاست کرنا شروع ہو ہے ہے نا ایسے وہ بہتر ہے جو خود پڑھ رہا ہے نا اور اس نے ساکھ کتنی نوجوان کٹھے کر لیے چلو سیاست یہ حضور پاک نے سیاست کری تھی چلو ہم بھی سیاست کرتے ہیں آپ ان کے ذریعے خراب کر دیں نا اگر یہ چار پانچ سال اس کے ساتھ سیاست میں لگ گئے اگر سیڈ ملی پہلی بات ان کو سیڈ ملتی کو نہیں ہے اگر مل بھی گی تو مولوی صاحب کو ملی ہے یہ چار پانچ سال جو ان کے ساتھ لگے اس کا کیا ہوا بکار اگر صرف اللہ سے اللہ علیہ سیکھ لیتے ہیں صرف اللہ علیہ چار پانچ سال کرتے لیتے ہیں ہو سکتا ہے چار پانچ سال میں ان کا دل مناور ہو جاتا ہے کیوں جی؟ اب ہم کہتے ہیں کہ اب سیاست کا زمان نہیں اب روحانیت کا زمان ہے اب کرسی کی ضرورت نہیں اب اللہ کی ضرورت ہے اللہ جو ملتا ہے نا ان دلوں سے ملتا ہے تم ان دلوں سے بہت ہی دور ہو جب تم دور ہو تو اللہ تم سے دور ہے اس وقت فرقبندی بھی چھوڑو مذہبی بھی چھوڑو اپنے دل میں اللہ کو پساؤ اس کے لیے ہم کوئی بیعت وارہ نہیں کرنے آئے نہیں بیعت کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا کہتے ہیں سلسلے والے لوگ ٹھیک ہے پیسوں کے بغیر عام نہیں آتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اگر وہ ٹوکرا چھوڑ جائے تو کسی کی مہربانی ہوگی نا ہم مانتے ہیں کہ بیعت کے بغیر فیض نہیں ہوتا اگر بیعت کے بغیر ہی تیرے دل اللہ اللہ میں لگ گیا تو تیرے پر بہت بڑا کسی کا کرم ہو گیا نا اللہ کیوں جی حق پھر یا حضور پا کی نظر ہوئی تھی یا اللہ کی نظر ہوئی یا پھر غوث پا کی نظر ہے ان کے بغیر تیرے دل کبھی بھی اللہ نہیں کر سکتا اللہ اس کے لیے کوئی کسی بھی سلسلے سے ہم اس سے مطلب نہیں ہے کسی سے بیعت ہے یا نہیں ہے جب انہوں نے اس کو چن لیا پھر اگر کہیں بیعت نہیں ہے تب بھی خیر ہے نا اللہ مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا شخصیت کو پانا مقصد تو نہیں ہے نا مقصد تو اللہ کو پانا ہے نا تو اس کے لیے اگر چاؤ تو اس کی اجازت لے لو اجازت کا یہ اقرار کرنا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد تو ہماری قسمت ہے اس کے لیے کوئی بات پوچھنی چاہیں کوئی پوچھ لیں جو میں نے بات کری ہے کسی بھائی کے جل میں کوئی سوال ہوتا ورس کر سکتے ہیں دربار کی باردہ میں اس کے بعد جانب اس لیے پر حاصل ہو سکتے ہیں مجھے جگہی حضرت ایک سائل کو دائیا ہوں ان کے بچے ابھی پار میں آتنا سکار میں تو پورے ایک میلے سے آپ پہ انساءال کرتے رہے ہیں اب دو دن تو آپ کو چویز چھیت نہیں تھی ابھی میں سکتے ہیں ہم ان کو میں بھی وہی تھا ابھی تھوڑی رویٹ ہے نا ابھی جو بات دوری اس کو ختم کرنے پہلے یہ سفر تم خاموش ہو بڑے محمد بنے ہوئے ہوں تم میں نے نہیں کہا کچھ بولا پوچھ لیں دل کی تسلیم کر لیں گے کسی کو پوچھتا ہوتا ہے طبیعت بھی ٹھیک ہے زیادہ بات نہیں کر سکتا مجھے اجازت ہے جی میں ان سے زیادہ محمد ہوں میں بات کرتا ہوں آپ بتائیں مجھ سے وہاں ہے جہاں بشک ہو یہ سارے جو آئے ہیں بہت شک کے پیٹھیں آپ کو وہاں بہت شک کے پیٹھیں پوچھا وہاں جاتا ہے جہاں دل میں کچھ چیز کی ایسی دور آپ پھر اس کا تھوڑا سا تریکیر کی غزات کر دوں نا یہ سارے آپ کے ملنے والے اور آپ کو اجزار میں جو ہے مہینہ کا درہ جو کچھ ہے ان کے دور میں کوئی شک نہیں ہے یہ تو آپ کے پاس سے آپ سے سننے آئے ہیں اب تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی کر دوں طریقے کی جو اس کا طریقہ ہے وہ تو جو تصور کا بتایا ہے نا لکھنے والا اس کے بعد جب آپ رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کریں تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نہیں داری رات کو سوتے رہا جو نیت ہوتی ہے نا خواب میں میں وہی کچھ ہوتا ہے اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خواب میں میں اللہ اتار صبح اٹھے وضو ہے یا نہیں دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے ذکر خفی کرتے رہیں جس دن تمہارے دل کی دھڑکن نے پکارا اللہ یہ ذکر قلبی ہے یہ طریقہ میں پہلا قدم ہے آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی نہیں سمجھیں جب یہ اللہ دل کرے گا نا تو تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی جب یہ اللہ کی طرف چل پڑی اب اس گاڑی کو پٹرول کی ضرورت ہے پھر یہ تمہاری نمازیں روزیں یہ اس کے پٹرول ہیں نمازیں پڑھتے جاؤ اور اللہ کرتے جاؤ اور تمہاری گاڑی چلتی جائے گی ایک دن یہ گاڑی جو ہے نا سیدھی وہیں جا کر جائے گی اس کو حقیقت بولتے ہیں حقیقت کا تلق ان نظروں سے ہے حقیقت کا تلق ان نظروں سے ہے اب یہاں کیا ہے کہ لوگ نماز روزے ہیں پٹرول ہے گاڑی نہیں ہے پٹرول ہے نا گاڑی نہیں ہے اور جن کے پاس گاڑی ہیں تھوڑی بہت انہیں پاس پٹرول کو نہیں ہے وہ دونے رکھے ہوئی ہیں نا اب پٹرول والے پر کہا کرتے ہیں بہت سارے پٹرول پانچ پر گاڑی کو نہیں ہے آپس میں ٹکراتی ہیں نا سنی شیح اب ہی بن گئے نا ایک دوسرے کو آگے لگا رہے ہیں نا آخر یہ بھی گاڑی چلا رہا وہ بھی گاڑی چلا رہا انہوں کو اپنے فرصت نہیں ہوگی نا کہ جلدی جلدی منزل پر پہنچوں کیوں جی فارے ہیں نا تو یہ طریقت اس کو بولتے ہیں جب دل اللہ میں لگتا ہے اس کو طریقت بولتے ہیں اور جب اللہ کو دیکھتا ہے اس کو حقیقت یہ منازل ہیں حدیث شریف میں ہیں کہ کسی مومن کا کسی مقام پر رک جانا حرام ہے اگر تو شریعت میں ہے آگے طریقت میں جانا طریقت میں ہے حقیقت میں جانا حقیقت میں دور آگے جانا کسی مقام پر بھی تجھے موت آگی تیرا نام شہدوں میں ہوگا نا کیونکہ اللہ کو ڈھوٹے ڈھوٹے مرا نا تو جو لوگ اللہ کے رستے میں ماری ان کو مردمت کھو اب ایک تمہاری نماز ہے ایک تمہارے اندر ہے اس کی نماز اندر ہے اس کی نماز بڑے عرصے سے ہے تمہاری نماز سے پہلی کی نماز ایک شریعت محمدی ہے ایک شریعت احمدی ہے تمہیں شریعت احمدی کی خبر نہیں ہوگی ہو سکتا کبھی سنا ہو یا پڑا ہو سنا بھی ہو پڑا بھی ہو لیکن پھر بھی یہی کہا ہوگا کہ یہی شریعت ہے نہیں شریعت محمدی اور ہے شریعت احمدی اور ہے حضور پاک کا جو جسم مبارک اس دنیا میں اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو روح ہے اس کا نام احمد ہے آپ کا جو اخفہ والی مخلوق ہے اس کا نام ححمد ہے آپ کی یعنصر والی مخلوق ہے اس کا نام محمود ہے اللہ وہ جو مقام محمود ہے اس مخلوق والا ہے اب یہ جو جسم نماز پڑھتا ان کی نقل کرتا ہے یہ شریعت محمدی ہے یہ صرف اس دنیا تک محدود ہے آگے نہیں اور شریعت احمدی کیا ہے جب حضور پاک شب محراج میں گئے تھے محراج میں جانے سے پہلے آپ نے بیتل مقدس میں نماز پڑھائی تھی سب ولیوں نبیوں کے روحوں کو نماز پڑھائی تھی وہ کون سی شریعت تھی اوپر گئے تو آپ کو یہ نماز ملی نا وہ تو جانے سے پہلے آپ نے نماز پڑھائی تھی نا وہ شریعت احمدی تھی پہلے آپ کی روح نماز پڑھائی کرتی تھی اب روح آپ کی جسم میں آگی تو جسم کو پھر نماز پڑھیں پڑھیں نا ان کو کیونکہ روح جسم میں مقید ہو گئی نا جسم نے ان کو نماز پڑھائی نا وہ اس شریعت احمدی کے لیے اگر آپ کا اندر تیار ہو جائے نا اس دنیا میں آپ کی زندگی میں تیار ہو جائے نا آپ کو وہ نماز مل سکتی ہے نا اللہ اور وہ نماز چھ ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام تھے نا انہوں نے بھی نماز پڑھی تھی نا آپ کو درور نماز مل جائے آپ قیامت تک وہ نمازیں پڑھتے رہیں گے نا وہ نماز ایسی اس میں حضور پاک نماز پڑھاتے ہیں اس وقت تک سر نہیں اٹھاتے ہیں جب تک اللہ جواب نہ دے لبیک یا عبدی اللہ وہ نماز ہے نا اس کو نماز حقیقت بولتے ہیں نا یہ تمہارے اندر چیزیں ہیں نا جو تم کو وہاں تک پہنچا سکتی ہیں یہ علم روحانیت ہے اس کے لئے جو لوگ ذکر لینا چاہے نا مدی زبان کے ساتھ تین دفعہ اللہ اوپڑے نا ان کو اجازت ہو جائے گی آگے کریں یا نہ کریں ان کی مرضی ہے اجازت تو لے لینا آج نہ کریں چلو چابی تو پاس رکھ لینا جب کبھی ضرورت پری چابی لگا لینا ہو سکتا ہے ابھی تم کو تسلی نہ ہو پھر بھی چابی رکھ لینا پھر جب کبھی تسلی ہوگی تو پھر چابی لگا لینا کیوں جی اجازت تو لے لینا آہ چابی ہے پڑا جی اللہ 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 اس پتہ ہے میں ہمیں کیوں کہ اس پتہ ہے؟ اس کا نام سائماندور سائماندور ہے وہ کالا علم کرتے ہیں اس کا لڑکا بھی کالا علم کرتے ہیں کالا علم والے اپیر ہوتے ہیں پہلے تو ناسمہج سے تو ہم کہاں جاتے رہے ہیں آپ وہ گھر والوں پہ تنکہ رہے ہیں بچہ بمار ہے گھر والے کاؤں ہے؟ پاکستان میں پاکستان میں کس شہر میں؟ وہ ان کو بولے نا میرا پتہ دے نا نہیں کام کرتے ہیں مطلب ان کو میرا پتہ دے نا ملے نا مجھے وہ پاکستان میں ہی رہتا ہوں پاکستان میں وہ جگہ چھٹکا رہا ہے انشاءاللہ اور یہ بچے کو پہنے میں بتاتا ہوں کہ بچہ بیمار ہے یہ آگے لائے نا آگے 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 ہیں آگے آگے میں رہا تھا وہاں میرا آپریشن ہوا تو وہ میرے سامنے تھا ایک سال پہلے اس کا آپریشن ہوا لیکن پھر وہ اب اس دوارہ اس سے تکلیف ہو گیا اور ابھی آپریشن ہوا تو یہاں سے بہت دور کو ڈیٹھ دو سو کلومیٹر سے ہیں ابھی اسا کریں نا پانی دم کرا کر لے جائیں تھوڑا سب پلائیں وہ پلانے سے پتہ چل جائے گا نا تھوڑی سی شفا ہو جائیں نکالی در لیں اس کو آمین آمین اکرم جیٹے ہیں پانی بڑی میں ایک آٹھیں گے اللہ اللہ علیہ و ، اندر خود ہی مر جائے یہ اشارہ ہوں لے نا وہ انسان اندر مخلوقہ ہونے ہیں انہا تو کسی رشداری شکل دکھائیں انہا سولہ مخلوق ہیں توڑے اندر پھر جس لئے پکر دیئے نا طاقت پھر خواب آن دیئے کہ میں خواب اردہ جا رہے ہیں وہ اس طرح ہے نے کوئی پریشانی دارا ہے انہیں انسان خود دکھایا جاندہ مردہ دکھایا جاندے نہیں کہ تو ہی مطلب ہے مردہ بندہ جا رہے ہیں میں جاندے مل لے ہی ہے اور کوئی گھر جب شمیم صاحب یہ نوٹس ملا ہے ان کو منیسٹری کی طرح سے فیلنشکل ہے حضر جی آپ کے سامنے شمیم صاحب یہ ان کو نوٹس ملا ہے منیسٹری کی طرح سے کیا؟ واپس جا رہے ہیں پاکستان سے خیلالا روزی اور نہیں ہے وہ لوگ روٹی بھی کھاتے ہیں جاں شمیم صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اگر آپ کو امان عوضت سے دیتا نہیں جاتا ہوں کہ ہماری ذکر بھی مطلب میرے گرہ پر ہوتی ہے وہاں اور کوئی نہیں ہے اجازشہ صاحب ہے جن کو اجازت ہے وہاں میرے میں لگا ذکر چلے تھا موت میں نہ ہونا ابھی تو ذکر لیا نا یہ جانی ہے انہوں دن میں یہاں ہوں اس لین کو اس وقت تک آدمی نہیں سمجھ سکتا جب اس کا قلب اپنا چلنا شکر قلب چلتا ہے پھر حقیقت کو پاتا ہے پھر حقیقت میں جان بھی دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے نا کہ سب کا قلب چلتا پڑے یہ جس کو اللہ چاہتا ہے رکھنوں میں بہت دفت رہتا ہے یہ سمر میں رہتے ہی ہے جی سمر کریں سمر کریں یہ ساتھی تو سب چاہتے لیکن میں ادھری جب میں رہا ہوں ان لوگوں کے ساتھ میرا دل بھی چاہتا ہے لیکن خیر اللہ جو حکم ہے یہ یہ تو چاہتے ہیں کہ میں جو بائی سے میری گھر میں ہوتی ہو چلتی رہیں پاکستان کس یگا ہے؟ کراچی کراچی مالیت سے سمر کی ملک کو پڑے زیادہ بیٹھا نہیں جا رہا ہے دعا کریں چلیں اس پر دعا یعی رہے ہیں یعی رہے ہیں یا علیہ رہے ہیں یا علیہ اس دھرتی پر رہے ہیں یا علیہ ان کے سینوں پر رہے ہیں یا علیہ ان کی دینی دنیای مشکلات دور ہیں یا علیہ ان کی زہر ہی باقی بیماری میں دیکھیں ہیں اللہ مہتصر ملکہ یا جو سر ایانا ربنا کسنا وعد کھلنا دار اسلام تبارک تربنا وطالعہ تر یاد جلال والکران لا الہا حیلالہ محمد رشان یا رسول اللہ آو دیوانو آو دیوانو آو دیوانو آو دیوانو مل کے کرے مرشد کی قصیدہ فانی یا سخیل جپا رے آزے گوھر شاہد رے آزے گوھر شاہد